NQN کا احتجاجی مظاہرہ سید مصطفیٰ کمال خطاب کر رہے ہیں نوکری کراچی ہیدر آباد والوں کو نہیں دی ہے چالیس سالوں سے کوٹا سسٹم تھا چالیس سالوں سے کوٹا سسٹم تھا چالیس ویسد کوٹا تھا یہ حکومت آج اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دے رہی اس کوٹے پہ بھی جالی ڈو میسائل بنا کر ہمیں وہ چالیس ویسد کوٹا بھی نہیں دے رہے تو ہمارے پاس جینے کی کیا امید رہ گئی ہے شہر والوں کو ہر گلی میں یہ تو یہ رہنما یہ پارٹیاں موجود ہیں کہ نوجوانوں کو غلط رستے پر جانے نہیں دے رہیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اے حکمرانوں ہوش کے نا کھل لو اگر یہ شہر جلے گا تو پورا پاکستان جلے گا تباہ برباد ہو جائے گا خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ ہم نے پڑی مشکلوں سے ہم نے پڑی مشکلوں سے اس شہر میں امن قائم کیا ہے اس امن کو تہو بالا نہ ہونے دیں بس ان باتوں کو بہت زیادہ سمجھیں ایلیکشن کمیشن والے ایلیکشن کمیشن اور پاکستان والے اندر بیٹھ کر ہماری آوازیں سن رہے ہو اللہ کو جواب دینا ہے یہ جیری مینڈرنگ ہتم کرو ورنہ 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 یہ سارے لوگ یہ سارے لوگ آرام سے اپنے گھروں پر نہیں بیٹھیں گے آج یہ جو کچھ بھی ہے چند گھنٹوں کی نوٹس پر یہ ٹریلر ہے ابھی فلم باقی ہے یہ ٹریلر ہے بولو یہ ٹریلر ہے یہ ہلکا سا ٹریلر ہے یہ یہ ہلکا سا جھٹکا ہے ٹریلر ہے کہ آپ کو سوتے ویسے میں اٹھائیں ہوش کے ناکھن لیں اور اچھے فیصلے کریں آپ کے اچھے فیصلے ہوں گے ہم آپ کی تائید کریں گے پاکستان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد مکم کے اتجاجی مظاہرے سے پی ایس پی کے سربراہ مصطفہ کمال خطاب کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ کراچی حیدر آباد لا وارث نہیں ہے اس کے وارث ابھی زندہ ہیں کراچی ٹھیک ہوگا تو پاکستان ٹھیک ہوگا یہ منصوبہ بندی کے تحت شہر پر قبضے کی کوششیں کر رہے ہیں کراچی پاکستان چلانے والوں کا شہر ہے کراچی شہر کی ستر لاکھ آبادی کو کم گنا گیا مصطفہ کمال یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے مسائل کو حل کرنا وزیر اعلی سن کی ذمہ داری ہے اگر کراچی آپ کے خلاف ہو گیا تو بلاول بھٹو وزیر اعظم نہیں بن سکتے کراچی ستر فیصد ریونیو پاکستان کو دیتا ہے کراچی والوں کو ووٹ کا صحیح حق دینا ہی پڑے گا سید مصطفہ کمال کا یہ کہنا تھا اور اب بات کریں گے جسٹس عابد عزیز شیخ کے اہم ریمارکس کی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ لہور ہائی کورٹ میں وزیر اعلی پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی ہے جسٹس عابد عزیز شیخ نے کہا ہے کہ ہم سب کو سنیں گے یہ سیملی نہیں ہے چاہتے ہیں کہ آپ صرف منظور وٹو کیس کا آخری پہرہ پڑھیں تاکہ ہم سب سمجھ سکیں کہ کیا مماثلت ہے آپ کے تمام دلائل کی نچوڑ میں دو چیزیں سمجھ سکتے ہیں ایک یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر نے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے مناسب وقت نہیں دیا دوسرا یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گورنر نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا وہ غیر قانونی ہے موجودہ کیس میں ایسا کچھ نہیں ہوا مگر گورنر نے اعتماد کے ووٹ کے لیے کہہ دیا اور عدالت نے کل تک سمات ملتبی کر دی ہے کیس سے مطالق مزید تفصیلات جانتے ہیں سمجھ رمائندے ارشد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد احاطہ کیجئے گا آج کی سمات کا کیا کچھ ہوتا رہا کیا دلائل دیئے گئے کیا رماق سامنے آئے جبکل جہاں وہ لاہور ہائی کورٹ کے جو پانچ رکنی بینچ نے سمات کا آگاز گیرہ بچ کے بائیسمنٹ پر کیا اور جس کے دوران پہلے وقفے کے دوران جہاں وہ لاہور ہائی کورٹ نے جو بریسٹر علی زفر کو گورنر پنجاب کے وکیل کی بحاف پر ایک آفر دی تھی اس کو بریسٹر علی زفر جو کہ پرویزلائی کے وکیل ہیں انہوں نے مسترد کیا اور یہ کہا کہ ہم میرٹ پر اس درخواست کا فیصلہ چاہتے ہیں جس پر جہاں وہ عدالت نے ان کے دلائل سنے بارہ بچ کر چالیس منٹ پر جہاں وہ عدالتی وقفہ آیا جس کے بعد جہاں وہ ایک بچ کر چالیس منٹ کے بعد یہ دوبارہ سمات جہاں وہ اس کا آغاز کیا گیا جس پر جہاں وہ جو پرویزلائی کے وکیل تھے بریسٹر علی زفر انہوں نے دلائل دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس درخواست پر قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ بریسٹر علی زفر نے یہ کہا کہ گورنر پنجاب نے سپیکر کو جہاں وہ اطماعات کے ووٹ کے لیے وزیر علیہ کے اطماعات کے ووٹ کے لیے لکھا تاہم جہاں وہ اس سارے سینریو میں جو وزیر علیہ پنجاب ہیں وہ بے قصور ہیں انہوں نے ان کو کسی نے جہاں وہ اس حوالے سے نوٹس نہیں کیا سپیکر نے جہاں وہ اجلاس بلونا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے سپیکر نے جہاں اس معاملے کے اوپر اپنی رولنگ دے دی بریسٹر علی زفر نے یہ بھی کہا کہ یہ تمام تر جو چیزیں سپیکر اور اس کے ساتھ ساتھ گورنر کے درمیان چلتی رہی اور گورنر نے سپیکر کی رولنگ کو ابھی تک چیلنج نہیں کیا اس کے ساتھ ساتھ بریسٹر علی زفر کے تمام طرح دلائل کے بعد جسٹس آبد عزی شیخ نے کہا کہ ہم نے دو چیزیں جو ہے وہ آپ کے جو دلائل ہیں ان سے سمجھی ہیں کہ ایک تو آپ جو نوٹفکیشن گورنر پنجاب کی جانب سے کیا گیا ہے وہ غیر آئینی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے دوسرا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنر پنجاب نے جو اعتماد کے ووٹ کے لیے کہا اس کے لیے مناسب وقت آپ کو نہیں دیا گیا جس پر جو ہے وہ علی زفر کے دلائل جو ہے وہ اس وقت اس وقت تک جاری رہے اور انہوں نے ان کی جانب سے یہی بارہا کہا گیا کہ جو گورنر پنجاب نے اعتماد کے ووٹ کا کہا ہے لیکن اس سے پہلے اعتماد کے ووٹ جو ہے وہ پرویز علیہی پہلے ہی لے چکے ہیں پانچ ماہ قبل جو ہے وہ پرویز علیہی نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا اب اپوزیشن لیڈر نے جو ہے وہ اپوزیشن جو پارٹی ہے اس نے اپنے نمبر گیم اسمبلی میں پورے کرنے ہیں تاہم جو ہے وہ اس سماد کے دوران منظور وٹو کیس کو بھی جو ہے وہ عدالت میں بریسٹر علی زفر نے پڑھ کر سنایا جس پر جو ہے وہ گورنر پنجاب کے وکیل نے انٹرپٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہم بھی اس جو اس کا پیرا ہے فلان پیرا پڑھ کر سنانا چاہتے ہیں جس پر جسٹس عابد عزیز شیخ نے کہا کہ ہم تمام کو سنیں گے یہ اسمبلی نہیں ہے جس پر جو ہے وہ عدالت میں ایک کہکہ لگا تاہم جو ہے وہ اب عدالت نے سماد کل تک کے لیے ملتوی کی ہے اور سماد کل نو بجے دوبارہ جسٹس عابد عزیز شیخ نے کہا ہے کہ ہم شروع کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ بریسٹر علی زفر کل بھی اپنے دلائل جو ہے وہ جاری رکھیں گے اور عدالت نے مزید جو پرویز علائی کی درخواست ہے اور اس پر کل تک کے لیے سماد ملتوی کی ہے یعنی کہ پرویز علائی کے وکیل کل بھی اپنے دلائل جاری رکھیں گے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس کا فیصلہ کیا آتا ہے یہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا بہت بہت شکریہ آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں چودری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لیں یا سیدھے گھر جائیں مسلم لیگ نون کے رہنمار ڈڑ گئے کہا سترہ دن عدالتی اسٹے پر گزارنے والے مال بنانے میں مصروف ہیں خالی اگر مگر اب نہیں چلے گی اعتماد کا ووٹ تو لینا ہی ہوگا لیگی رہنماؤں کا پرویز الہی کو مشورہ عطا تارڑ نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس اب کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں بچا پرویز الہی یا ووٹ لو یا گھر جاؤ تیسری آپشن کوئی نہیں ہے برون ملک میں مونس کی طرح بھاگنے نہیں دیں گے رانہ مشہود نے پرویز الہی پر بطور وزیر اعلیٰ سترہ دن عدالتی اسٹے پر گزارنے کا الزام لگایا ان ستارہ دنوں میں لوٹ مار کا بزار گرم کیا اکیس اکیس بل ایک دن میں پیش کیے کیونکہ پیشگی پکڑ کے مونس الہی باہر جمع کرانے چلا گیا ہوا ہے مسلم لیگ نون کے رہنماوں کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ کے پاس اعتماد کے ووٹ کے لیے مطلوبہ نمبر نہیں اس لیے وہ تاخیری حرب استعمال کر رہے ہیں اب یہ آپ کا براہ راست لیے چھلیں گے ایم کیم کہتا جازی مظاہرے سے اس وقت خالد مقبول صدیقی خطاب کر رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں اور بار بار بتا رہے ہیں کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے ہم لڑنا نہیں چاہتے لیکن تم جانتے ہو کہ ہم لڑنا جانتے ہیں ہمیں جنگ آمد بجنگ آمد پر مجبور مت کرو ہم سڑکوں میں آئے ہیں اور آگئے ہیں تاریخ قواہ ہے کہ یہاں کی سڑکیں ہمارے خون سے کہ یہاں کی سڑکیں ہمیں یہاں کی سڑکوں کی ہم نے اپنے خون سے آپیاریاں کی ہے کہ یہاں یہاں کی دیواریں ہمارے خون سے رنگین ہوئی ہے تو اپنے لوگوں کے لیے ان کی شناخ کے لیے ان کے پہچان کے لیے ان کے حقوق کے لیے ان کے عزت و اعترام و وقار و عزت و نفس کے لیے اور ان کی نمائندگی اور حق نمائندگی کے لیے ہم آگئے ہیں اب گھر میں یہ بازار دیکھنا اور اس لیے کہ ہم پھر موقع دیتے رہے ہیں یہاں پر الیکشن کمیشن کے سامنے اس لیے آئے ہیں کہ یہ آپ کی تنخواہیں آپ کا آفیس آپ کی ذمہ داری شفاف غیر جانبدار ساب سترے ایمان دارانہ الیکشن کرانے ہیں تو آپ کیا دیکھ نہیں پا رہے کہ کراچی اور حیدر آباد میں بلکہ سن کے سارے ہی شہری علاقوں میں پری پول رگنگ ہو چکی ہے ہماری نمائندگی کو سب سے پہلے تو آبادی میں آدھا دکھایا گیا مردم شماری میں اور جو قوم ریاست مردم شماری نہیں کر سکتی وہ مردم شناسی کہاں سے کرے گی جو لوگ اپنے لوگوں کو گن نہیں سکتے ان کو دنیا میں گنا نہیں جاتا اور آپ نے ہمیں پاکستان کی سب سے محب وطن قوم کو آدھا گنا پھر آپ نے جالی دورے میار کی ووٹر لسٹ میں ہماری نمائندگی کو مزید آدھا کر دیا اور پھر وہ لوگ جنہوں نے پری پول رگنگ کی ہے جیری مینڈرنگ کی ہے اپنے علاقوں میں بیس بیس ہزار ہمارے علاقوں میں نوے نوے ہزار کی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں یونین کانسل بنی ہیں پری پول رگنگ ہو چکی ہے انتخابات پہلے سے ہی غیر شفاق اور جانب دارانہ ہے لسانی بزنیاتوں پر متاسبانہ ہے اس کو کسی طرح پہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور ہم نے صحیح وقت میں صحیح صحیح وقت پر صحیح راستہ اختیار کر لیا ہے اب قوم مل کر اور متحد ہو کر آواز بلند کر رہی ہے اب ان کو ایک طرح سندھ میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ لوگ جو سندھ کا بجٹ کا ستانوے فیصد کما کے دیتے ہیں دوسرے وہ جو ستانوے فیصد خرج کرتے ہیں اور یہ معاملہ مستقل موجود رہے تو امن نہیں ہو سکتا انصاف نہیں ہوگا تو امن کی زمانت ہم نہیں لیں گے اور انصاف اس اس صوبے کے لیے اس کو متحد کرنے کے لیے شہری اور دعی کے درمیان خلیجوں کو پاٹنے کے لیے نفرتیں کم کرنے کے لیے محبتیں بڑھانے کے لیے اخوت قائم کرنے کے لیے ہم اپنے حصے سے زیادہ والی قربانی دے چکے ہیں ہماری قربانیوں کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے ہماری قربانیوں کو ہماری غلامی نہ سمجھا جائے ہم نے یہ وطن آزاد کرایا ہے ہم آئے ہیں ہم آئے ہیں تو یہ پاکستان جو کہ ہندوستان تھا ہمارا قدم پڑا ہے تو یہ پاکستان بنا ہے آپ اس طرح ہمیں دیوار سے نہیں لگا سکتے اور آج یہ پہلا دن ہے آج یہ پہلا دن ہے اور ابھی آپ اپنے دن گنیں یہ پہلا دن ہے متحد ہو کر قوم سڑکوں پہ آ گئی ہے اور آج جو لوگ اسٹیج پہ موجود ہیں ان کو قوم یہ پیغام دے رہی ہے کہ مل کے چلو اور مل کر حق حاصل کرو اس قوم کی شنات اور پہچان کی جنگ میں شامل ہو اگر منصفانہ انتخابات کے معاملات ایک دو روز میں تہہ نہیں کیے اور ہم نے الیکشن نہیں لڑا تو پھر کوئی الیکشن اس شہر میں نہیں ہوگا الیکشن کمیشن جواب دے کہ اس کی موجودگی میں غیر قانونی غیر آئینی غیر جمعونی غیر اخلاقی ہلکا بندیاں کیسی ہوئی ہیں آپ کا وہ جرم ہے جس کی وجہ سے جمہوریت خطرے میں نظر آ رہی ہے اور ایسی جمہوریت جس کے سمراد عام پاکستانیوں تک نہ پہنچ رہے ہوں اس جمہوریت پہ بھی سوال اٹھ سکتا ہے تو آج ہم زیادہ بات کرنے نہیں آئے ہم اپنے حقے نمائندگی کو ہر حاصل ہر حالت میں قائم رکھنے اور اس کے لئے لڑنے اور جد و جہد کرنے کیلئے مل کر سڑکوں پہ آئے ہیں اور جو لوگ آئے ہیں میں تمام بھائیوں کو خوش آمدے تو کہہ چکا ہوں شکریہ تو کر چکا ہوں دعوت بھی دیتا ہوں کہ یہاں سے مل کر اپنے مرکز کے جانب لوٹتے ہیں مل کر اپنے مرکز کے جانب لوٹتے ہیں اس چالیس سال کی پاکستان کی سیاست کے جھومر کی جانب پلٹتے ہیں اس تاریخ جھڑ جاتے ہیں جو رنگین بھی ہے سنیری بھی ہے جد و جہد کا ایک سبر ہے میڈل کلاس کی سیاست کے خواب کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے مل کے چلتے ہیں اور اپنے اپنے حق کو اگر آئینی اور قانونی اور جمہوری اور اقلاقی راستوں سے نہیں مل پایا تو اس کے جھیلنے کے لیے ایک نئی جد و جہد ایک نئی جنگ کا آغاز کرتے ہیں بغاوتوں کے درکشہ علم اٹھائے ہوئے بغاوتوں کے درکشہ علم اٹھائے ہوئے جگر کی تاک میں شم میں مبی جلائے ہوئے ہماری راہ میں جو بھی آئے دل کو مار کے آئے شد درات غم بے کرا گزار کے آئے اور پڑو پڑو کو بابانگ دول بکار کے آئے کہ بہت جہا طلب ہے رائے وفا اپنی کہ ابتدائے سفر سے ابتدائے جنو سے انتہائے جنو سے ابتداء اپنی آج ابتداء کر لی ہے ہم چاہتے ہے کہ اسی ایک دو روز میں اگر آپ نے فیسرے کر لی ہے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے فیصلے نہیں ہوئے تو ہم اپنے فیصلوں کے لیے آزاد ہے کچھ کچھ لی جیے ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ یہ درد بنے درد لادو اور ایسا نہ ہو کہ تم بھی مدا بہت بہت سارے سوالات بہت سارے اندیشیں کیونکہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہ ریسپی ہے دزاسٹر کی دھوکے کی تو ہم وزیر آزم صاحب یہ بلیک میلنگ نہیں ہے یہ اپنے قوم کے لیے ہم مل کر آپ کو وارننگ دے رہے ہیں آپ بتا دیجئے کہ کراچی حدراباد سن کے شہری علاقے یہاں بسنے والے اور مہاجر قوم آپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے اس کے حقوق اس کی شناخت اس کی پہچان اس پہ کا انصاف آپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے آپ سب نے مل کر جو زمانت لی تھی کیا وہ زبط ہو چکی ہے یا آپ اس زمانت میں قائم ہیں آپ اپنا فیصلہ بتائیں اپنا فیصلہ بتائیں ہم اپنے فیصلے بے آزاد ہیں اور ہم لسانی بنیادوں پہ کیے گئے اس ہلکہ بندیوں کو قوم مسترد کرتی ہے آج جہاں تک جہاں تک نظر اٹھائیں کراچی سڑکوں پہ ہے اور کراچی سڑکوں پہ آ گیا تو پھر اور ابھی ہم سب لوگ مل کر پیٹیشن اور قرارداد ایلیکشن کمیشن میں پیش کرنے جا رہے ہیں ایلیکشن کمیشن سے پوچھ رہا چاہ رہے ہیں ہم سب اندر آئے کہ ہم سب اندر آ جائیں آئے 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 وہ تمام لوگ جو ابھی جو ابھی جو مہاجروں کی قیادت ہے وہ جائے بیسے قیادت تو یہ ساری ہے اپنے قوم کے نمائند اپنی اپنی جماعتوں کے کارپن یہ موجود ہیں یہ آئے کے اندر سب کو چلنا ہے تو ہم جاتے ہیں پھر آپ کو بلاتے ہیں اپنے پہچان پر اپنی عزت پر عزت نفس پر اپنے حق پر اپنی نمائند کی پر کوئی کمپرومائز نئی ہو لے دیں گے آپ سب کی آمد کا شکریہ اور میں ایک بار پھر مہاجر قومی مومن پاکستان سرزمین پارٹی اور فارو بھائی کا شکر گزار ہوں اور ان سب کو کہہ رہا ہوں کہ اب آج کی شام کراچی والوں کے نام ان کو خوش خبری دینے کا پیغام ساتھ چلنے کا عہد اور اگر ایسا ہے اگر ایسا ہے تو کچھ دیر انتظار میری ماں بہن فقط کچھ اور دیر انتظار اب تو سب راستے منزل کی طرف جاتے ہیں اب تو مسافت کی تکن لمح کی مہمان ہے بس اب تو منزل کی نشا پاؤ سے ٹکراتے ہیں ایک ایک دو روز لہور لہور مطابق فیصلہ کیا جائے گا یہ کہنا تھا لہور ہائی کورٹ کا یہ بڑے اہم ریمارک سامنے آئے تھے اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ لہور ہائی کورٹ نے گورنر کے نوٹفیکشن کی موتلی میں کل تک توسیع کر دی ہے لہور ہائی کورٹ وزیراعلی پنجاب کے دی نوٹفائی کرنے کے خلاف درخواست ملتبی کر دی گئی ہے عدالت کل صبح نو بجے سامات کا آغاز کرے گی جسٹس عابد عزیز شیخ کے یہ ریمارک بھی سامنے آئے ہیں تو اہم کیس لاہور ہائی کورٹ میں جو اس وقت چل رہا ہے اس میں باقاعدہ دلائل بھی دیئے گئے دونوں جانب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سمجھ ارشد علی باقاعدہ نوٹیفکیشن کی موطلی میں کل تک توسیع کر دی گئی ہے کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس عدالت میں بریسٹر علی زفر پرویز علی کے اکیل دلائل جاتے رہے اور عدالت کو اس پوائنٹ پر متفق کرنے کی کوشش کہتے رہے کہ جو نوٹیفکیشن عدالت جو گورنر کی جانب سے کیا گیا تھا یہ گہر آئینی اور گہر قانونی ہے عدالت اس کو گہر آئینی قرار دینے کے احکامات دادر فرمائے تاہم اور کل بھی بریسٹر علی زفر کے دلائل اس حوالے سے جاری رہیں گے بہت شکریہ آپ کا عرشد علی سمجھ رمائن دی عرشد علی ہمیں آگا کر رہے تھے بتا رہے تھے کہ لہور ہائی کوٹ نے گورنر کے نوٹیفکیشن کی مہتلی میں کل تک توسی کر دی ہے وزیر علی پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف درخواست ملتوی کر دی گئی ہے عدالت اب کل صبح کھلے گی اور کل صبح نو بجے سمات کا آغاز کرے گی جسٹس عابد عزیز شیخ کی یہ ریمارکس بھی سامنے آئے دی نوٹیفائی کرنے کے خلاف درخواست کی سمات ہوئی تھی اور یہ سمات اب کل تک ملتوی کر دی گئی ہے کل صبح نو بجے سمات کا آغاز ہوگا جسٹس عابد عزیز شیخ کی جانب سے یہ ریمارکس بھی سامنے آئے تو لاہور ہائی کورٹ میں بڑی اہم سامنے ہوئی پانچ رکھنی بینچ نے سمات کی تھی پرویز علائی کے وکیل نے دلائل دی بیریسٹر علی زفر جن کے دلائل کل سب بھی جاری رہیں گے درخواست پر قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس بھی سامنے آئے تھے اور اس کے موجود ہیں جسٹس ریٹائر شاہ کثمانی صاحب ان سے بات کر لیتے ہیں بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے جس طرح سب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وزیراعلا پنجاب کو دی نوٹیفائی کرنے کے خلاف درخواست کو ملتوی کیا گیا ہے اور کل دوبارہ سے اس کی کی سامات ہوگی تو اس کو اوور آل کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کیا کامن کریں گے اس پر دیکھ یہ جو پرویشن ہے کانسٹویشن میں جس میں کہ گوورنر کال کر سکتا ہے چیز مرسو سے کہ آپ بوٹ کانسٹویس لیں یہ پرویشن جو بری سپیسیفک چیزی سپیل یہ ہے کہ وہی پارٹی حکومت کر سکتی ہے جو کی مجارٹی اور مجارٹی ہمیشہ برکار ہے یہ نہیں کہ کبھی ہے کبھی نہیں اس صورت میں جو سن رہا تھا جو آدم وغیرہ ہو رہی تھی اس میں جو پرویشن صاحب کے وپیل صاحب تھے انہوں نے کوئی کانونی آرگومنٹ تو نہیں دی کہ ڈوورنر کے پاورز میں ہے کہ نہیں ہے یا یہ بھی کوئی آرگومنٹ نہیں دی کہ اگر کوئی چل رہا اور سیشن جو اسیمبلی کا سکر کا کنٹینشن تھا تو اس صورت میں وغیرہ نہیں آجاتا کوئی ایسی بات نہیں تھی تو قانونی طور پر اور آئینی طور پر تو لازمی تھا ان کے لئے دینا اور میرے خیال میں کوئی سکھا رہی ہے ان کو ورنہ تو یہ آج خیصہ ہو جانا چاہیے تھا میرے خیال میں کل تو خیصہ ہو جائے گا چونکہ یا کوئی مغرق دے گی ٹائم کہ آپ شویس گھنٹی کے اندر اندر یہ اپنا ووٹ اگر نہیں لیں تو آپ کی فرس نہیں جائیں تو جیس صاحب تو پھر کیا یہی وجہ ہے کہ نون لیگ کی جانب سے جو کونفیڈنس شو کیا جا رہا ہے وہ کہ کچھ بھی ہو گورنر نے جب کہہ دیا کہ آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے تو چودری پرویز علائی کو کو ٹرن کر کے لوگ اوٹی سی بات کر رہتے ہیں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ لکھی ہوئی ہے اس کو ماننا چاہیے جی جسٹس ریٹائر شاہد عثمانی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے